پارلیمنٹ پارلیمنٹ بیلڈنگ میں ہونے والی یہ اہم ترین بیٹھک نہ صرف بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے بلکہ اس بیٹھک کے اثرات طول و عرض تک محسوس کیے جائیں گے اور یہ میٹنگ اگر سے اپنی نویت کے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹنگ اپنی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیسے یہ ایک سوال ہی امل سوالہ یعنی تمام سوالوں کی ماں اور اس سوال کا جواب دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے امپورٹن پیشرت یہ سامنے آتی ہے کہ سپیکر نیشنل اسمبلی سردار آیاز صادق صاحب کی طرف سے ایک مراصلہ جاری کیا جاتا ہے اور یہ مراصلہ تمام پارلیمانی لیڈرز جو کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہوتے ہیں ان کے لیڈرز کے نام جاری کیا جاتا ہے اور اس مراصلے میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے تمام پارلیمانی لیڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سپیکر چیمبر کے اندر چائے کی پیالی کے اوپر مدو ہوئیں اور وہ چائے کی پیالی کے اوپر ان کے ساتھ اہم ترین امور کے اوپر گفتگو کرنا جاتے ہیں اور اسی دعوت نامے میں ان کو اس بات سے آگاہ بھی کیا جاتا ہے کہ کل اہم قومی امور پر ڈسکشن کے لیے ایک اجلاس طلب کیا جا رہا ہے اور یہ اجلاس ان کیمرہ ہوگا اب اس اعلان کے ساتھ ہی یقینی طور پر پھر ذرا چیمگوئیوں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا تو پھر ان چیمگوئیوں کے دوران اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ امپورٹنس کی حامل اس وجہ سے ہے کہ موجودہ حالات جہاں پر ایک جانب اب اسرائیل کے توسیر پسندانہ ازائم نظر آ رہے ہیں یہ وہ موقع ہے جب اس خطے کے اوپر ایک اور جنگ دستک دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ وہ موقع ہے جب اب آج کی ہی بات اگر میں آپ سے کہوں تو لبنان کے اندر اسرائیلی فوجوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور اسرائیلی فوجوں کے لبنان کے اندر زمینی حملے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کو بھی اب ایک نیا غزہ بنانے کے چکر میں ہے اور لبنان کے اوپر بھی اپنے تسلط کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے اور گریٹر اسرائیل کے فلسفے پر عمل درامت کرنا چاہتا ہے اور حزباللہ پر اٹیک یقینی طور پر ایران کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ جناب اب آپ کا نمبر لگنا کوئی دور کی بات نہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ اسرائیل اور ایران براہ راست کسی تنازے کا شکار ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے اپنے بورڈرز کو یا اپنی انٹرنل سیچویشن کو کنٹرول میں رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ تی من پہلے حزباللہ کے سربراہ جناب حسن نصرلہ صاحب ایک فضائی اٹیک کے اندر جو کہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا تھا وہ شہید ہو گئے اور یہ بلا شبہ ایک بہت ہی علمناک واقعہ ہے جہاں پر حسن نصرلہ جیسا لیڈر جو اسرائیل کے خلاف مضامت کی علامت تھا اسرائیل نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا اس کے بعد کراچی کے اندر جو ایک ریلی ہے وہ دکھلتی ہے حسن نصرلہ صاحب کے شہادت کے خلاف اسرائیل کی مضامت کے لیے اب ریلی دکھلتی ہے حسن نصرلہ صاحب کی شہادت اور اسرائیل کی مضامت کے لیے شامت آ جاتی ہے گاڑیوں کی پلازوں کی سڑک پر چلنے والے رکھیوں کی موٹر سائیکل سواروں کی اور وہاں پر موجود تمام کاروباری افراد کی جن کے کاروبار کو پتھر مار مار کر نہ صرف توا کر دیا گیا بلکہ وہاں پر اسی ریلی کے نام پر اسرائیل کی مضامت کے نام پر کاروباری طبقات اور کاروباری شخصیات کی دکانوں کے اندر گھس کر لوٹ مار کی گئی اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر امن و امان کی سیچوئیشن کو قابو میں رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک جانب وار ایٹ ناک ہے دوسری جانب پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کی صورتحال بھی کچھ زیادہ تسلیح بخش نہیں ہے بلوچستان آل لیڈی انٹرنیشنل پلیئرز کے لیے اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ہینڈلرز کے ذریعے ایک وار زون کے اندر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر مختلف پروکسیز اپنے کھیل کو کھیل رہی ہیں کیونکہ پروکسیز کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر پاکستان میں امن ہو جاتا ہے اگر پاکستان جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور بلوچستان کے وسائل کو پراپرلی یوٹلائز کر لیتا ہے تو پھر پاکستان اس خطے کے اندر ایک اکنومک پاور بن کے کھڑا ہو جائے گا اور پاکستان کو اکنومک پاور بننا اس وقت پاکستان کے ہمسائیوں کے لیے کسی بھی طور پر اس کو حضم کرنا ممکن نہیں لہٰذا وہ اپنے پروکسیز کے ذریعے اس بدمنی کی سیچویشن کو آگے بڑھاتے چلے جارے ہیں اور اسی دوران خبر پختونخواہ کے اندر سے بھی لشکر کشی کی آوازیں بلند ہونا یا اس بات کا اظہار ہونا کہ جناب آپ جرگیں جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں جرگیں آپس میں بیٹھ کر فیصلے کریں کہ جناب ہم نے اسلام آباد کے اوپر حملہ ور کب ہونا ہے ایک گولی کا جواب میں ہم نے دس گولیاں چلانی ہے ایک ڈنڈے کا جواب ہم نے دس ڈنڈوں کے ساتھ دینا ہے اور یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کر رہا ہو تو پھر اس سیچویشن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایک جیو پلٹیکل سیچویشن ہے انٹرنیشنل سیچویشن ہے اور دوسری انٹرنل سیچویشن ہے جو اس اہم ترین میٹنگ کی وجہ بن رہی ہے اس کے ساتھ اگر میں اور آپ کے ساتھ انٹرنل پہلوں کا ذکر کروں تو عمران خان صاحب کی طرف سے جس احتجاجی مہم کا آغاز کیا گیا ہے اس کی ٹائمنگ بھی اس میٹنگ کی ایک بنیادی وجہ ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو اس رکت خطے کی سیچویشن کے بارے میں آگاہ کیا اور پاکستان کے جو فوج ہے اس کی دہشت گردوں کے خلاف اور سمائے دشمن اناثر کے خلاف جو کی جانے والی لڑائی ہے اور وہاں پر پیش کی جانے والی قربانیاں ہیں جس کا تحسین کرنا قطعی طور پر ممکن ہے اور اس ساری سیچویشن کے اندر یہ جو بدمنی کی ایک لہر پاکستان کے اندر پلٹیکل کرائسس کے طور پر سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ویو ہے خاص طور پر اس موقع پر جب پاکستان اکنومکیلی پرواز کرنے جا رہا ہے دو اکتوبر کو عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے اسی طریقے سے چار اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں عمران خان صاحب کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اور ڈی چوک پر احتجاج میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ وہ پاکستان کے اس اکنومک سفر کے راستے کو تباہ برباد کر دے گا تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا چار اکتوبر وہ تاریخ ہے جب عمران خان صاحب نے ڈی چوک کے اوپر احتجاج کا اعلان کیا ہے اور چار اکتوبر وہ تاریخ ہے جب ملائشین پرائم منسٹر پاکستان کا دورہ کردے آ رہے ہیں اور ملائشین پرائم منسٹر پاکستان کے اندر کچھ پروجیکٹس جن کے اندر آٹو سیکٹر میں انویسٹمنٹ شامل ہے اس حوالے سے کچھ ایمو یوز پر دستخد ہونا ہے اور اس آٹو ننفیکچرنگ یونٹس کے یعنی گاڑیاں بنانے کے جو کارخانے ہیں اس کو یہاں پر نسب کرنا اس کے اوپر جو ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنا وہ اس دورے کا ایک ممکنہ آؤٹکم ہو سکتا ہے اور خاص طور پر اس موقع پر جب پاکستان کو ایک ایک ڈالر کی شدید ضرورت ہے یہ کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہوگا کہ ڈی چوک کو وار زون کے اندر تبدیل کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو اگلا پڑاؤ ہوگا ممکنہ طور پر جنان خان صاحب کا وہ لہور کا منارے پاکستان ہوگا اور لہور میں احتجاج میرا نہیں خیال کہ شاید اسٹابلشمنٹ کو اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی اس کو اہمیت دینی ہو البتہ ڈی چوک کا احتجاج اور اس کی ٹائمنگ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حمل اور خاص طور پر ان اطلاعات کے بعد کہ عمران خان صاحب اس انقلاب کے ساتھ ہیں جس کا اعلان علی امین گنڈا پڑ نے کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب آپ اپنی توپیں جو ہے وہ تیار کر لیں آپ اپنی بندوقوں کو تیار کر لیں ایک بندوق سے ایک گولی کے جواب میں دس گولیاں نکلیں گی تو یہ انفیکٹ ایک صوبے کا ایک وفاق کے خلاف حملہ ہی کہا جا سکتا ہے اور اس کو اس حملے سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے یہ اعلانات اور ان اعلانات کی ٹائمنگز انفیکٹ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی درد سار ہے لہذا اس بیٹک کی ٹائمنگ نہ صرف اہمیت کی حامل ہے بلکہ اس بیٹک کا آؤٹکم بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور یہ پاکستان کی پلٹیکل الیٹ کے لیے ایک جو ہے اس کی فہم و فراست کا ایک امتحان بھی ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ پاکستان کو درپیش مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک سنجیدہ ہے یا وہ اپنے پلٹیکل ایجنڈے کو لے کر ہی آگے چلنا چاہتی ہے پاکستان کے جو ملٹری اسٹابلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی ایکسٹرنل سیچویشن پاکستان کی انٹرنل سیچویشن یہ جو ہے آپریشن عظم استحقام سمیت تمام ایسپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کے سامنے رکھے گی ان کو بتائے گی کہ اس وقت تک پاکستان کی ملٹری نے کب کب اور کہاں کہاں کون کون سے آپریشنز کیے اور ان آپریشنز کے نتیجے میں کیا کیا جو ہے وہ ڈیویلپمنٹس ہوئیں پاکستانی فوج نے کتنی قربانیاں نہیں کتنے افسران اور اہلکاروں کی جو ہے وہ لاشیں اٹھائیں اور کتنے جو ہے وہ خارجی ہیں جن کو جہنم واصل کیا یہ اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پر ڈیویلپمنٹس کرائی گئیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بلوچستان جس طرح میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں امن اس وقت پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کی ٹاپ موسٹ پیارٹی ہے کیونکہ بلوچستان میں امن ہوگا تب ہی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو یقینی بنایا جائے گا بلوچستان میں امن ہوگا تو سعودی انویسٹمنٹ آئے گی کیونکہ سعودی انویسٹمنٹ کا تعلق براہ راست بلوچستان سے ہے بلوچستان میں امن ہوگا تو سعودی عرب ریکارڈک پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا اب بلوچستان میں امن ہوگا تو سعودی عرب بلوچستان کے اندر آئل رفینری لگائے گا یہی وہ ایسپیکٹس ہیں جن کو پلٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور ان کو اس بات سے اگاہ کرنا ہے کہ جناب اگر آپ نے جلسے کرنے ہیں اگر آپ نے جلوس کرنے ہیں اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ کو بہر راست احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روکتا لیکن اس احتجاج کی قیمت ریاست پاکستان کیوں ادا کرے ریاست پاکستان میں بسنے والے عام آدمی یعنی میں اور آپ اس کی قیمت کیوں ادا کرے کسی بھی پلٹیکل لیڈر کے یا کسی بھی پلٹیکل جماعت کے پلٹیکل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے میں اور آپ یعنی پاکستانی عام یہ ایک ایندھن کے طور پر کیوں استعمال ہوں یہ ہے وہ ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کو پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کے سامنے رکھا جائے گا ان کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ صورتحال ہے پاکستان کی بورڈر سیچویشن یہ ہے انٹرنل سٹیبیلٹی کی سیچویشن یہ ہے پلٹیکل سٹیبیلٹی کی سیچویشن یہ ہے اب تک کے جو اقدامان ہیں ان کے نتائج یہ ہیں اب آگے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو نتائج ہم نے حاصل کی ہیں ان کو ہم نے مزید آگے لے کے جانا ہے پاکستان کی سیچویشن کو مستقم کرنا ہے پاکستان کے حالات کو بہتر بنانا ہے یا ہم نے پاکستان کے حالات کو دگر دوں کرنا ہے احتجاجوں کے نام پر دھرنا سیاست کو اثر نو ریوائیو کر کے فیصلہ آپ کا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے مجھے اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ شاید پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ چار پانچ اکتوبر کے احتجاج کو لنگران کر دے گی کیونکہ پھر اس کے بعد چودہ اکتوبر سے پاکستان کے اندر شہنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پھر چائنیز پرائم منسٹر بھی پاکستان آ رہے ہیں لہٰذا اکتوبر پاکستان پاکستان کی اکنومک ریوائیول کا مہینہ ہے اور اس کو سیاست کی اور اس کو جو ہے وہ احتجاج کی بھینٹ نہیں چیڑنا چاہیے یہی بات ہے جو پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کو باور کرانی ہے اگر وہ سمجھیں تو کیونکہ نہ سمجھے تو پھر نتائج انہی کو بھکتنے ہوں گے جو یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ میسیج بھی بڑا لاؤڈ اینڈ کلیر ممکنہ طور پر اسی بیٹھک میں پلٹیکل لیڈرشپ کو دے دیا جائے گا میرے رضو زہر کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ